بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من صلی اللہ علیہ وآل محمد 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 و� میرے اللہ محمد وعال محمد آوازتائیں بھائی سید شان بخاری مرتضا ماتمی دی اس عظیم محنت نو اپنی برگاچ قبول فرما میرے اللہ جتنے مومنین بیمار ان شفائیں کاملا واجدہ نصیب فرما جتنے مومنین پریشان ان میرے اللہ پریشانیوں دور فرما میرے اللہ تنواستائیں پانک سیدہ دی پاک دھیدیں دکھندہ ہر مومن نظردار واسطین دعائیں دعا بھی مخصوص ہے اگر آکھ سکتے تامین لازمیہ کھائے میرے اللہ تنوس بیم بھی دی غربت دا واسطہ ہے جڑی روک کیان دیئے شمر اگر چاد اللہ لئیہ تمینو قتل کا چھوڑ میں ہایلی دی دی میں پڑی پردے دارا میں تنانے دروزے دیتے سائیاں کٹ کے ویندی آما اس بیم بھی دی غربت دا واسطہ شام دے ویلے جتنے ازادار روندے پہ نسال زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جڑا دواما دا موت آجنا ہوئے میرے اللہ تنوبی بھی ربان دیو جڑیویں گو دا واسطہ ہے پاک سیدہ زینب سلام اللہ صلوات اللہ روایت کردیں کہ شام دے تنگ زندان دے اندر آدھ رات پہ لے میں اٹھی ہیں تو میں کیا جتھا ہے کہ پھر جائی رواب مٹی تے ہاتھ آدھے مرین دن بیکھیں بی بھی خیرے اولے لوگ کیا کہتے ہیں نب اتر در دون بھی پالے اے جڑا صوبہ دا ٹیم ہوندہ ہے اونا بالان دا ہوندہ جڑے کھیر بیندے میرے اللہ جتنے مومنین عددار بے اولاد ان اولاد نرین آتا فرما بالخزوز خان انتظار صاحب دیوالہ صاحب امار میرے مالک شفاہ کاملہ وائلہ دنال درازی زندگی نصیب فرما ہر بندے دی آکھیں جان سوئے یقین کاملے پاک سیدہ دی آمدے ہر مومن واسطہ دعا ہے میرے اللہ محمد و آل محمدہ واسطہ ہے موت حق ہے موت برحق ہے میرے اللہ جنہو حسین دے آخری سجدے دا واسطہ ای ولایت علی علی علیہ السلام دے زندگی اور بہت نصیب فرما دنیا و آخرت ج محمد و آل محمد نال شمار فرما امام زمان علیہ السلام دے دعا امام دا خود فرمانے کہ میری دعا رو کے منگے کرو یا ویلائی جدہ شام دے اندر بھیندی میت دفناک کے نہیں لکا کے باگ کر تنال والے آئے وسیعت پاک سکینہ دی جی میں دادی دی کبردہ نشان لکایا نے یہ میں میری کبردہ نشان چھپائے سجاد رو کے پچھیا کیوں رو کیا دیا ای منو شمر تو ڈھار لگ دائے میرے اللہ دنو سیند سکینہ دی گربدہ واسطہ ساڑے وقت دے امام امام زمان علیہ السلام دے ظہوری تعجیل فرما ساڑے شمار پاک امام دے ناصرین اچھ فرما تمام دوامن دی استجابت واسطہ ملکے باوازے بلند سلوات پڑھ لیں اگر تے محسوس نہ کرو دو دو قدم اگے ہو تاکہ ایک مجلس تا محول بن جاوے جڑا مومن اٹھ سکتا ہے وہ اٹھا ہوئے جڑا زہمت نہیں کر سکتا سیدہ راضی ہوستے بھی کیونکہ مجلس تاکہ محول بن جاوے ملکے جی ایک باوازے بلند سلوات پڑھ لوں جڑے ازادان کھڑے ہو اگر تے محسوس نہ کرو مل سے ازادان زینت بڑھو ہر مومن کے گزارشے اگر آسکتے تھے فرش ازاداتے آجاوے ایک دفعہ پھر جی ملکے باوازے بلند سلوات پڑھ ماشاءاللہ حضرات کا فیت شریف فرماؤ چلو تل بل مومن دینات ایک فرمان پڑھ لوں تاکہ ذہن تازہ ہو جا والی خورسان امام علی رضا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جڑا مومن اپنے گناہ دے کفاریں دی طاقت نہیں رکھدہ محمد و آل محمد درود پڑھے گناہ مافو ویسن ملکے باوازے بلند سلوات پڑھو جی اللہم اللہم شل علیہ محمد و آل محمد ایک دعا مقصوص ایک سلوات مقصوص اپنے والی دوران وارث خون حسین پاک امام زمان علیہ السلام دے ظہوری تاجیل واسطے ملکے باوازے بلند سلوات پڑھو جی اللہم اجازت ہے جی بیان شروع کریے خطبے دوات نہیں لمبی چوڑی تقریر نہیں موضوع ہے آج پاک سیدہ اگر دے جازت دیو میں ادنا جا طلب اللہم ترہ یا چار جملے فضیلت زہرات پڑھا اگ بھی بندہ ہے سیدہ دا جنگیان درازوں ون جتنے ازادار بیٹھے ہو پہلا جملہ اس دویک کے فرقے یقین ہو سکے کتنا پڑھنا ہے سیدہ آن سستینو آن دن کے جڑی ہک لمحاوی مسلط دور نہ ہووے اسنو بطور آدھے کمی نہیں کافی زیادہ مجمع ہیں میرے واسے تڑھیرین کیونکہ پاک سیدہ آن دن بزر میں پاک سیدہ آدھا ذکریں جتنا خوبصورت ہو سکے اتنا خوبصورت ہر زاکر و طلب اللہ منو پڑھنا چاہی دے پاک سیدہ اس ہستی نو آن دن کے جستے ترامج خود رسول کھڑا ہو جاوے کچھ طلب اللہ منو نہیں بولے احسان کر دے پاک رسول خدا ممبر تے تشریف فرما ہوئے نہ علی آجا ہوئے نہ رسول نے کٹا اٹھ کے استقبال نہیں کی اصحاب آمنہ رسول اٹھ کے استقبال نہیں کر دے تھک گئے ہو اپنی مرضی بول سک دے ہو تو تاہید ضرور حصل ہونی چاہے دیے جدہ جدہ ہمیں پاک سیدہ آئے ان رسول نے کھڑے ہو کے استقبال بھی کیتا ہے بلکہ اپنی جگہ تے بھی بٹھائے دن ہے پاک سیدہ تو عظمت نسوان تو منصوب دن نے تو میرا دل بانگا کہ چار یا پانچ جملے فضیلت زہرات اپڑا اتنی بلاندہ ہستی پاک سیدہ کہ جس نہ نہ کوئی نظیر ہے جس نہ کوئی مثال ہے اگر تو دوسرا تھک گئے بیٹھے تو اس وعدی آپنی مرضی قرآن اچھ نسا کیا گیا ہے نسا دہ مطلب عورت عورت دیت رہے کسما پہلے بیٹی پھر زوجہ پھر ماں پہلے بیٹی بولو تھوڑا جا میرے نال سوزی تو میرے نال ہے کونی تسی میرے سوزی جیو بیٹی پھر زوجہ انتظار بھائی ماں رسول خدا فرمین خدا کڑاں بندے تے راضی نہیں ہوندہ جدہ راضی ہوندہ اس تے گھاریچ رحمت بھیج دائے رحمت تو مطلب بیٹی ہے رحمت تو مطلب دھی ہے دھییاں تو پریشان نہ ہویا کرو جڑا بندہ تھک گیا اس تے مرضی جڑا بندہ فضیلت دہراج بول سکتا ہے اس واسطے فکر دی دعوت عزت علیہ رحمت آندن بیٹی نو اس واسطے رحمت بانے کے آئیے جڑا خود رحمت للعالمین بولے آئے بھائی چھوڑا جا میرے نو زندگی آمین زندگی آمین انتظار بھائی دیاں زندگی آمین جیڑی بابے واسطے رحمتوں میں اس نو سید آندن معصوم دا فرمانے کہ مومن شادی کریں اس تے نصف ایمان دا نام زوجہ ہے اس تے نصف ایمان دا نام زوجہ ہے تھکاور دا بھی احساس ہے پورے دن دے تھکے ہو اس چیز دا بھی احساس ہے لیکن سید آدی عظمت بلند ہے جملہ زائع نہ جاوے عورت اب شور واسطے نصف ایمان ہے بی بی میں تیری کتنی فضیلت میں آن کرا جیڑی کل ایمان واسطے نصف ایمان بڑھے حسن و فاطمہ تو ظہرہ بولے آئے بولے آئے تھوڑا جا میرے نام زندگیوں سلامت رو اچھا اس تے بات ماں پتران دی بڑھے تے ماں تے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہون تک بھائی جان کی زیادی منت نہیں کی تھی مل سج بندے نہیں عقیدے بول دیں انتظار بھائی تُلائے کہ آخری بندے تک جس تا عقیدہ را لے جایا بولے آئے اچھا نیوڑی علیوہ سارتے رکھو قرآن ہر ماں دے قدمہ تھلے جنت نہیں اس سے ماں دے قدمہ دے تھلے جنت جڑی پاگ سیدہ دی کنیز آہ آو جی آو جی آو جی ماشاء اللہ آگے آو جی آہا آگے آنہ مالکہ مالکہ نیوہ سلام مت رکھے اگر تجڑے پچھے بیٹھے ہو محسوس نہ کرو سوارے لے پاس اداد نہیں پیان دی سوارے واستہ ایک جملہ کھیے تاکہ پتہ لگ جاوے کہ پچھے بھی مجمع جاگ دی پی پچھے تو مڑو نظر ہی کچھ نہ پیان دا میں نے عزت امام دی کا زمیں پتر بھی عام نہیں پتر بھی حسن حسین جیسے اے عام رتبہ نہیں اے عام درجہ نہیں یار جستے مغیر پانچ تن پاک مکمل نہ ہوں اور اس میں بطولہ دے ایک زندگی دا واقعہ واجب ہے پڑھنا بھی ہے میں کیونکہ انتظار بھائی زیادتی شیطی ہے میرے ناغ تاریخ لگا لے تحقیقیں گا لے طلبی لمحہ کوئی زیادہ لمحہ نہیں پڑھنا بھائی جن لیکن انہوں نے پانچ سات منٹ اتھے پڑھنا ہے وہ بھی انتظار دے ٹیمیج کوئی نہیں بھائی جن سلوات جی ایک باوازے بلان پڑھے چھ پاک سے یہ دا دا دن ہے تو میرا دل ہے کہ پاک سے یہ دا دی ازدواجی زندگی دا ایک چھوٹا جواق کیا سونے چھنا ہوں اجازت ہے نہیں گھٹ بندے بولے سارے رل کے بولے اجازت ہے پڑھنا بھی ہے پاک بیدی ازدواجی زندگی دا دا کیا ہے علی صبح دی نماز صبح گھار آئیں پاک سیدہ نے سلام کیتا علی نے سلام دا جواب علی مسکرا کے آنے ہیں کہ میں سیدہ پوری زندگی گزر گئی تو سمبہ علی تے کدھا سوال نہیں کیتا اج میں علی آنے ہیں کہ میرے تے کوئی سوال کرو کوئی خوش زیار کرو کوئی چیز منگو کوئی چیز منگو جڑا بندہ تھا کیا ہویا ہے چھٹیے پاک سیدانہ اپنیاں حیادیاں پاک نظران علی دے قدمت اللہ کے مسکرا کے آنے ہیں یا علی جس تا تیرے جیسا شعور ہوئے اس نے کچھ منگن دی ضرورت ہے بولو نا یار بولو اس تو زیادہ آسان نہیں ہو سکتا زندگی آمد زندگی آمد سوالی یا علی جس تا تیرے جیسا شعور ہوئے یہ لمی بحث ہو جا سی لمی بحث جانا نہیں یا علی جس تا تیرے جیسا نہیں بطول میں علی آنڈا کچھ منگو جیدہ دوسری دفعہ کیا نہیں پھر حسن حسین دے متشان تے بوسہ دیکھ کیا نہیں ہے یا علی جس نے حسن حسین جیسے پوتر عمر اس دی مان دی کا خواہش باقی رہ سکتی علی مسکر آنڈا نہیں بطول ان وقت دے اماموں کے حکم ڈیند کچھ منگ توجہ ہے یا کوئی بڑا پیارا جیسے ایک موضوع شروع ہو گیا ہے لطف لوئے نا سترہ توں بڑے کم موضوع پڑے جاندے ہر ذاکر تے واجب ہے کہ پاک سیداد فضیل پڑے کیونکہ دن منصور پاک سیداد جدا کھنے علی کہ منگو پاک سیداد مسکر آنڈا کر فرمائے اچھا یا علی اگر بھوئے سرار حکم میں تو اج بطول ہوں انار کھوا بولو نا یار تھوڑا جاتا نال بولو میں مندہاں پورے دن دے تھکی ہوئے بیٹھوے دیسے جی جی انار دا موسم دی نہیں اچھا جی تاہید بھی آسل ہوگی یا علی انار کھوا ہو انار دا موسم کوئی نہیں آئی پر سوال اس تے گے کیتا نے کہ جڑا خود جنت چو منگا سکتا آئی ہائے یا خود جنت چو علمدار بھائی منگا سکتا آئی اس کے سوال علی جان دے تہان علی ٹوریل مدینہ دیاں گلی ہیں کتنا سوڑا منظر ہو سی جنہوں ڈالے ہو زاکران دے جان دے رہا سنیار تال بلہم یہ چار سترہ سڑے ہیں بڑی منت دے نال موسم بنا لے آئے نال رلاوی لے آسوانو تاہید چاہی دیا بالخصوص نتل بلما دی جواناں دی پاک علی ٹوریل دو لفظ لکھیں تاریخ نے شامون نامی کی عہدی آئی اس تے کول گئے برسہ نامی کی عہدی آئی اس تے گھاری چی انار بھئی انار اندہ تاجر آئی انار خرید و فروت کر دائی علی ٹردے ہوئے اس تے دروازے تے گئے جا کے دکل باب کیتی نے یار بڑا ہی لطیف جملہ ہے زائع نہ جاوے علی نے جا کے دکل باب کیتی جدہ دروازے تے اس تی زوجہ نے ڈٹھا ہے نہ تکدمت رہتھلا کے انہیں یا علی کیوں زحمت کیتی آنکھیں آکنیز تیرے دروازے تے آ جاوے علی اندہ نہیں میں نے پتہ لگیا ہے تیرے شور کل تیرے گھاری چی انار موجود شور دے کرنا دے آواز پہ شمون یا برسہ دو لفظ تاریخی چمل دے دروازے تے آئے سلام میرا بھی سلام اسی جڑی زوجہ ہی اندر گئی یا علی خیر ہے میں نے پتہ لگیا ہے تیرے گھاری چی انار ہے میں نے انار دے ضرورت توجہ بھائی میرے لے پاس سے میں بلکل ممبر چھوڑ دا پہ ہوں میں نے اپنا موجود سارا سمیٹ لیا ہے میں نے پتہ ہے کہ تیرے گھاری چی انار موجود ہے جدہ گل مکی نہیں آنڈا نہیں یا علی نراض نہ ہوئے میرے گھاری چی انار موجود نہیں میرے گھاری چی انار موجود نہیں میرے گھاری چی انار موجود نہیں چوتھی دفعہ کھنڈی کوشش کی تیجے پچھو زوجہ نے آکھیں آئے کمرتے اتھلا کے کہ فوراں اتھلا دے انار ہے اندھا کیوں اندھا جس ویلے دا تو آکھیں انار نہیں ہے خود انار گوائی دیکھے اندھا پہ میں موجود ہاں بولو نا یار بولو نا مرضی آلے ہو میں موجود ہاں حال تائنی سمجھ آئی کہ جنہ دی گوائی پھل تک دے منو سنو علی ابن آبی طالب آنڈے بھائی علی نے عزت رکھنا بیکھو آو جی بسم اللہ آسف بھائی آگن مالک زندگیہ دراز فرماوے مالک سلامت رکھے ہون جدو عبرار بھائی انتدار بھائی لمدار بھائی جدو گھروں سوانی بیویز ہو جاں وائف آکھے نا او جی گھاری چیز موجود ہے تشور آکھے کوئی نہیں چنہوڑ ڈالو بولو یا نہ بولو مرضی بڑی بیستی ہوتی بھائی میں آنڈا پہ کوئی نہیں بیوی آلی بھی ہے بھائی کیا بات ہے یا علی ترکہ نے دی جان قربان کران علی مسکرہ کے اندھن شمون نراز نہ ہو شاید تیرے علم اچھنا ہوئے او جی نا دی علی اس تاں بچاوے اس نو حیدر کرارا دین علی انار چاہے ٹرپین بھائی تُسا بولنے ہیں تاں لطفہ ہمنا ہے علی نے انار چاہے ٹرپین گلی دا مور مورن تاریخ علے گلے بھائی تاریخی لفظ دیں علی مور مورن جو کہ سلمان نظر آئے قدمت حط لائے نے یا علی تیری عزت دی قسم تیری ولایت دی قسم تیری محبت دی قسم آج تیسرا دن فاق کے تُو ہاں انار دی خشبو پیان دیئے اگر نراز نہ ہو تاں سلمان نو انار خواہو سلمان نو انار خواہو سلمان نو نار خواہو وہ جڑا نبیان دیئے گلنا نہ مورے وہ نوکران دیئے کیوے مور سکتا ہے ادھا انار سلمان نو چرت گلی دا مور مورن اگے حبوزر انہ دے نوکران دے بڑے فضائلیں با خدا با موزو کھڑا ممبر حسین تے کھڑا انہ دے نوکر سمجھ اچھی نہیں اقیدہ مضبوط رکھو آپنا کفنی جیب کوئی نہیں فرشتیاں رشوت کو ڈیلین چار دواری دے اندر فقط ٹھکا چیز پوچھی جاسی اگر دازلے یا تیری دنیا بھی ٹھیک تے آخرت بھی ٹھیک جدہ فرشتیاں پتا کرنے ہیں تو اس میں لے آخرت پوڑا ہے لی حق دائی امام ابو ذہران دنیا علی تیری عزت دی قسم جڑا حال سلمان دے وہ میرا بھی علی فرمائے ابو ذہران ادھا تو چلے مسکرائیں جی جی بسم اللہ آگے ایک یا دو منٹ چڑے وہ بہت وجہوں میرے لے پاس بھائی دی محنت قبول ہوئے نازمے ممبر دی ڈوٹی یا حق بھی بند ہے زیادہ لمبا نہ ہو علی مسکران دے و انہیں سوچ دے و انہیں آکھیا جو بطول ہوں میں خود دے آکھیا بھی میں کہ بطول میرے تے سوال کرو بطول نے جنا سوال کیتا ہے انار منگایا ہے انار مل بھی گیا ایا گلنا سوچیندوے آگ کے دار کھولا ہے کیڑا منظر آئی مسلط و بطول آئی سامنے تشتے گیا نعرہ دہر آئی سامنے تشتے گیا نعرہ دہر آئی پاک سیدہ مسکر آکھ یا علی اللہ نے تیری صفت اتنی پسند آئی تو سلمان تے ابوزاد منار تکزیم کیتا ہے اللہ نے آپری جنت دے اندرو تیری زوجانو انار آتا کیتا ہے جیڑی ویڑے چبے کے جنت دے کھانے مگاوے اسنو بطول آئی ارمان اسے گلد ہے کہ اسے سیدہ مسلمان نے اعترام نہیں کیتا پانچ ہستیاں ان جڑیاں بہت رہو دیائیں کیونکہ ادھان ہوئی آئی تو میرا بھی دل ہے ایک تھوڑا جو ماحول بن جاوے مومن ہی نماز تو بعد آ جاوے تاکہ باقی میرے تو اچھے پڑھا رہے لزاکرین خطاب کرلے من رومنہ لباتی مزدہ دار پانچ ہستیاں ایسی ان جڑیاں بہت رہو دیائیں پہلی جناب آدم تفصیل دا ویلہ نہیں دوسرے جناب یاکوگ علیہ السلام تاریخ اکھ دیئے بہت پتر دی جدائی چھرون دائیں تیسرے جناب یوسف قید خانے چھپوڑوں دے آئیں آخری ازادار تک کوئی بیٹھا یا کھڑا ہے ہانجو سے نوان دیئے کہ جس دی اقتلے پاک سے یدہ داروں مالاوے لیکن ہائے دیرے واسچے چوتھی جڑی رون دیئے او مرد نہیں او مستورے حسنین دپاہ کمائیں آخری دا کر مصیبت پڑ سی تجیرہ پنجوہ رون دائیں او پانی نہیں او خون رون دائیں ہائے واسچے ہائے کر لوگو اللہ سوٹیہ زندگیہ دراز کرے رومن علمات میں ندار کتاب ہنچ مل دائیں امام دائیں کنو کرے اس تا نام ہی زوری ٹھیک چار یا پانچ منٹ زیدہ سو زیدہ میرے نا زہن ملاو ہر حق انشاءاللہ واس پہنسی سر توجہ امام دا نو کرے زہری نام آئی جڑا میں تاریخ ہیچ پڑے اے ہر ویلے نا امام دے قدمہ دے نا غاند آئی اس تے آئی پتر دی شادی اے جملہ سمجھا لیا مسئبت پوری بیان ہو جاسے اے اندہ میں صبح آیاں کوشش کیتے جب بات کر دے باپ بینوں اطلاع دے وہاں کہ میرے پتر دی شادی ہے مولا اس خوشی دی رسم میں تو سے شریک ہونے اندہ میں اتنی کوشش کیتی صبح دی نماز تو بات تاکی بات تو فارغ ہو کہ نہ ہکای نام چاوے آکھ ہائے شام جڑھائے کر سکتے ہیں یا رو دکرے ہر وے لیا کے آئے شام نے فجر تو زور انتظار کی تأثر مگر بشا تاریخ لکھ دیئے چار دن متواتر انتظار کر دا رہے پتر دی برات تاخیر ہون دی رہا نہیں مولا آمڑے میں پتر نسر پامڑے چنیوٹہ لے مکدی میری بڑھائی چوتھے دن امام نے نماز تو فارغ ان قدمہ تے اطلاع کیا اندہ مولا لوگوں نہ تہیک گھل آکھا پاسو ماندر ہاں زوری کیا آکھنا چاہتا ہے مولا تیری دعا دے صدقی اللہ میں نے پتر دیتا ہے میری کوشش ہے کہ مولا میرے بیٹے دی خوش ہی دوسرہ شریک ہو وہ میرے بیٹے دی خوش ہی دوسرہ شریک ہو وہ چنیوٹہ لے گل مکدی امام روک اندر ہی زوری ڈس تسری داوی دے دین جدہ دے اکبر سیرے پائن میں کوئی براد ہے قابل رہتے اندر میرے جوان مارے گئے اندر زوری میں نہیں آسکتا زوری نراز نہ ہوئی زوری تم میرا چنگا نوک کرے اندر زوری پریشان ہوئے تاریخ آنے دیئے قدمت اطلاق اندر مولا ایسا کوئی سباب مولا ایسی کوئی وجہ بن سکتی ہے جس نے ذریعہ دوسرہ میں نوک کرتے گھار آو معظوم روک کہ اندر زوری اگر بلانا چاہنا ہے گھار پھر میرے باپ خسائن دی مجلس کرا عام جات تھا نہیں اتھے انبیاء اندر رسول اندر رومن علمات میں زیادہ مجلس رکھی گئی ان زوری میں معصوم واسطے مسل لائی کرسی لائی جو با کر دا بابا مسل یا کرسی دا با سر باجل روایت نہ ہوئے تمہر سپاڑا مجرم روایت دے لفظ انجدہ مولا سجاند علیہ السلام وطلا ملی مولا نوکران دے نال گین زوری آن کے آن مولا مسل تے مولا مسل تے نہیں اون جاتے بیٹھن جتے ہیں مومنہ دیا جتی آئین زوری آن دے مولا ممبر تے وہ معصوم روکے آن دے نہیں زوری میری جا ہوئے جتے ہیں عددار آن کے باہن دے اے عام جا نہیں اے اون جا ہے جتے ہیں بیاء آن دے اس عظمت علیہ دار نوکہ دا نہ بھولائے یہاں تے میرا دیرہ ذریعہ نجاتے رومن علمات میں دار صبح و دی نماز تو فارغ ہوئے آن کے بیٹھیں جو نوکر نال آئیں جو اتنی دیری چک میں مان آئے میمان نو دیکھ باگ کر دے باب دیرات و دیئے سمجھتے گئے اور سو گیڑا میمان نیام نہیں آئی اکبر دا قاتل آئی اس تو زیادہ جلدی کارنی زگدہ رومن علمات میں دار اکبر دا قاتل آئے آن دے میرا زہا میرے غلام میرے نوکر اے جیڑا میرا میمان اس نے دسترخان میں لحظہ اس نے برتر میں چیزا خدمت میں کریزا میمان نواز لوگ گھر اطلاع واسطے آئے تطہیر آلے دروازے تے پہنچا دار کھلا کیا نظر آیا پاک سیدہ مسلط مجھو دے ان امام دیرات و عد پہی روندے بنت رو کے اندنکی میں ڈسا ماما مرن تو پہلے مر ویسی جدہ پاک سیدہ نے محول دیتا ہے روکے اندنبا کردہ بابا خیر حجرات کیوں آد گئی سیدہ دے امام مرن تو پہلے مر ویسو آن دیا ادا مار گئی اوہ جدہ غازی دے کاتل دے نال بھولین دی ریا آن دے امام نہیں وڈہ امتحان آن دی اکبر دے کاتل دے نال سفر کی تائے آن دے اس دو وڈہ امتحان بی بی آدی اگیڑا امتحان مولان دے امام میرے گالے جبا ہی با اوہ ماتمی اوہ سجاد گالی چھ زینب دیا بھائی آئی آئین رنہ ہی با کردہ بابا ترو کے آدھا چو میں زخمی ہاتھا بھولین دے اکھے غیرت دا سلطان اوہ جنیوڈ سدات ماتمی آپ پہ فیصلہ کرو کیوے آکھا اوہ سی رنہ با کردہ بابا ترو کے آدھا چھائیں اکبر زین تو ہائے لا آئے آجے اوہ سادہ مہمان رنہ ہی با کردہ بابا ترو کے آدھا میں کوئی جنگ دائے جی میں ہون پہ آلان دائے میڈا زونہ امیر جوانے دھی شیعہ دیئے یا سننی دیئے امیر دیئے یا غریب دیئے اے در سے میرا نا لے کے جائے ہو گئی میرے حصے دی مجلس اللہ نہ کرے کسے شیعہ یا سننی دیئے بیندہ بھیرا یا پوتر قتل ہوئے رکھو میرے سارت قرآن لوگ بھیرا یا پیو دے قاتلانو گلیاں چون گزران نہیں دے دے میں سیدہ کتنی مگان دے سے ستاران دیارے علی دیدی کھانے بگا کے دے ویا رو رو کے آنکھے آتوں راج راج کھا امیروں یار امیروں امیروں جو نے شام دے والے نہیں کرلا سکے دے رو رو کے آنکھے آتوں راج راج کھا میرا نا نے دیا سکلا والا امات میں ام مک گئی میری پڑائی ستاران دیارے گزرے نہ قدماتے آتھلا کے آدھے پا کردہ بابا اجازت مولان دنزاد راہ دے ماہا راہ دا خرچ دے ماں سواری دے ماں امام الپا سے بے کیاندہ نہیں سجا تو میں نو پیچانا کوئی نہیں اوہ ماتمی اوہ مک دیئے میری پڑائی جدہ آنکھیں پیچانا کوئی نہیں پا کردہ بابا زمین تے بیٹھے نہ رو کے آدھن رات رومن والیا کرلو ماتم کرلو سواری مذہبی جائز رات رومن والیا اکھیاں وجوو موجود تیری تصویر ہے مات میت ماتم کرے رنعی با کردہ بابا تے رو کے آدھا ہے تُو کاتلے میرے جنگیاں دراز اوہ مین جنگیاں دراز اے درسہ ایمام سجادہ آدھ مولا پتہ لگ گئی آج شاہی تیری آج لو کر تیرے آج ہاتھ تیرے آزاد کام بڑھ دائی مولا مینو کتل کراوے آ مینو آزاد کیوں چھوڑائی آ اوہ لبا کردہ باباندہ اے مہمان جو ہے تیکو کوجھ نہیں آدھا اپا رہی اتنا ڈس بے دینا کیڑے جرم دے میں چاہ آخری جملہ جس واسطے میں نت گل کے آیا با کردہ باباندہ حسین جتے آنکھیں میں پہنچاوا اللہ دے نام دے ڈسا جتا زرب ماری آئی میرے بھیدہ بھی کوئی گال کیتی ہے یہ کوئی نہ اوہ لے حسینہ دے کیڑا حال دے ماں جتا میں برچھی ماری آئی رو کے آدھائی یہ برچھی چھک گین جتا میں برچھک گئی 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 جتا میں برچھک گئی